ٹی این این کی بین والاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت ایک بار پھر امرجنسی بزنس لون کے حصول کے لیے اہلیت میں توسیح کرنے جا رہی ہے اور کرونا وائرس کا خلاف لڑنے کے لیے امرجنسی میڈیکل سپلائز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقامی پروڈکشن میں توسیح کے لیے نئے معاہدے کر رہے ہیں جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ دونوں ممالک سرادوں کو مزید تیس دن تک بند کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں ٹروڈو نے کہا کہ سرادوں کی بندش دونوں ممالک کے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی ہے کینیڈا اور امریکہ کا بورڈر اکتیس جون تک بند رہے گا ٹروڈو نے کہا ہے کہ شہری انتظامیہ نے بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کی لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں جن میں بہالی مراکس کھولنا اور کرونا سے متاثر ہونے والوں کے لیے ہوتل کے کمرے محفوظ کرنا شامل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے کہا ہے کہ شہری انتظامیہ نے بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کی لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں جن میں بہالی مراکس کھولنا اور کرونا سے متاثر ہونے والوں کے لیے ہوتل کے کمرے محفوظ کرنا شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف ہم نے کئی ملین ڈالر خرج کیے جبکہ اس دوران عوام ٹرانزٹ اور اس جیسی دیگر سروسز استعمال نہیں کر رہے جس سے ہم لاکھوں ڈالرز کی آمدنی سے محروم ہوئے جان ٹوری کا کہنا تھا کہ ملک میں کام کے طریقے کار کے بڑے فیصلے وفاقی و صوبائی حکومت کرتی ہے لیکن ان فیصلوں پر عمل درامت چاہے یہ رہداری ہو رہائش ہو یا بچوں کے دیکھ بھال ہو مقامی کمیونٹیز میں ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے شہروں کو نہ بھولا جائے کیونکہ ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے کیو بیک کے پرمیر نے کہا ہے کہ مانٹریال میں کرونا وارث کی صورتحال میں بہتری آئی ہے انہوں نے کرونا کیسز سے متعلق خوصلہ افضان اتائج کے بعد علاقے میں پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیو بیک کے پرمیر نے کہا ہے کہ مانٹریال میں کرونا وارث کی صورتحال میں بہتری آئی ہے انہوں نے کرونا کیسز سے متعلق خوصلہ افضان اتائج کے بعد علاقے میں پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دن کے دوران کرونا وارث کے باعث صرف چوتیس اموات رپورٹ ہوئی ہیں جو گزشتہ ایک ماہ کے دوران سب سے کم شرع ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمارا پچیس مئی سے مانٹریال میں ریٹیل سٹور کھولنے کا فیصلہ برقرار رہے گا جبکہ ڈے کیئر سینٹرز جون سے کھولیں گے پریمیر کا کہنا تھا کہ یکم جون سے ڈے کیئر سینٹرز کھول تو رہے ہیں لیکن ہر ڈے کیئر سینٹرز کو کرونا وارث سے پہلے کی گنچائی سے پچاس فیصد کم بچوں کو جگہ دے سکے گا ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ورکرز کو اپنے بچوں کے لیے شاید جگہ نہ ملے مگر ہم ابھی اس تعداد میں اضافہ نہیں کر سکتے ہمیں باتدریج پابندیوں کو ختم کرنا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ پابندیوں میں نرمی کے باوجود لوگوں کو سماجی فاصلے کے اقدامات ماس کا استعمال لازم بنانا ہوگا عوام کو محتاط رہنا ہوگا امریکی صدارتی امید وارجو بائیڈن نے البرٹا سے ٹیکساس تک کے منصوبے کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ بنا لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین آئل اب امریکی انتخابات کا اہم مسئلہ بن چکا ہے امریکی صدارتی امید وارجو بائیڈن نے البرٹا سے ٹیکساس تک منصوبے کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ بنا لیا ہے امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امید وار اور ڈانلڈ ٹرام کے حریف جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر میں امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا تو کینیڈا کے ساتھ کی سٹون ایکسل پائپ لائن منصوبہ ختم کر دوں گا جو بائیڈن کے ترجمان کی جانب سے تزدیق کی گئی ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو صدر ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے اس منصوبے کے لیے جاری کیے گئے پارمٹ یعنی اجازت نامے کو منصوب کر دیں گے سٹون ایکسل بنانے والی کمپنی کے ایک سابق نائب صدر کا کہنا ہے کہ البرٹا صوبہ پائپ لائن کا مالک ہے اور تمام البرٹن کا اس میں اہم حصہ ہے انہوں نے جو بائیڈن کے اعلان کو خطرناک قرار دیا اور سیاسی اور قانونی لڑائی کے سبب منصوبے کے مزید تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا واضح ہے کہ اگر یہ پائپ لائن مکمل ہوتی ہے تو کینیڈا سے امریکہ کو ترسیل کیے جانے والے تیل کا ایک چوتھائی سے بھی کی زائد تیل اس پائپ لائن کے ذریعے امریکہ ترسیل کیا جا سکے گا یہ پائپ لائن منصوبہ شروع سے متنازہ رہا ہے اور اب اگر جو بائیڈن الیکشن جیت جاتے ہیں تو یقینی طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس منصوبے میں دوبارہ تاتل آ سکتا ہے کیانیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اٹھتر ازار بہتر ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بیالس تک جا پہنچی ہے مزید چالتے ہیں اس رپورٹ میں کیانیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد اٹھتر ہزار سات سو دو ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بیالس تک جا پہنچی ہے کینیٹین ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ بیماری بچوں کو نہیں ہوتی مگر یہ مفروضہ اب غلط ثابت ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ برطانیہ فرانس اور دوسرے ملکوں میں بچوں میں ایک ایسی بیماری دیکھی جا رہی ہے جو کرونا سے ملتی جلتی یا اس کی دوسری شکل کہی جا سکتی ہے یونیورسٹی آف کیلگری کے پروفیسر سٹیفن فریڈمن کہتے ہیں کہ ابھی یہ اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں اس پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ اسے پھیلنے سے پہلے کنٹرول کیا جا سکے کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وقت تک 43,627 کرونا کیسز تزدیق ہو چکے ہیں جبکہ صوبہ میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3596 تک پہنچ چکی ہے کیوبیک میں مانٹریال کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے آنٹریہ میں کرونا وارس سے 23,000 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1904 ہے ورلڈ ہیلت اسملی سے خطاب میں عالمی دارس صحت کے ڈیریکٹر جورنل نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ کرونا وارس کی وضع کے حوالے سے ایک غیر جانب درانہ انکواری کرائی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ادارہ صحت کی ورل ہیلت اسمبلی تاریخ میں پہلی بار آن لائن ہو رہی ہے جس میں یورپی یونین کی جانب سے پیش کی گئی قراردات پر غور کیا جائے گا اس قراردات میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی وبا پر دنیا کے رسپونس کا غیر جانب درانہ ازادانہ اور جامع طریقے کا جائزہ لیا جائے ورل ہیلت اسمبلی سے خطاب میں عالمی ادارہ صحت کے ڈریکٹر جنرل نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ایک غیر جانب درانہ انکوائری کرائی جائے گی چین نے کرونا وائرس کے خلاف عالمی فنڈ کے لیے دو ارب ڈالر امداد دینے کا اعلان کیا ہے چین نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ وبا کے خلاف کوئی ویکسین تیار کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کی عوام کی بھلائی کے لیے ہوگی چین کے صدر شی جنگ پنگ نے عالمی ادارہ صحت کی ہیلت اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیق اور تیاری کے بعد چین کی ویکسین استعمال میں آتی ہے تو یہ پوری دنیا کیلئے ہوگی انہوں نے کہا کہ چین کے اس اقدام کا مقصد ترقی پذیر ممالک کے لیے سستی اور قابل رسائی ویکسین کی فرامی کو یقینی بنانا ہے چینی صدر نے کہا کہ چین نے کرونا وائرس کے حوالے سے بروقت معلومات کا تبادلہ کیا اور اس حوالے سے اس کا رویہ ہمیشہ ذمہ درانہ اور شفاف رہا ہے چین کرونا وائرس کے حوالے سے عالمی تحقیقات کی حمایت کرتا ہے تاہم اس سے قبل اس وبا پر کابو پانا ضروری ہے یاد رہے کہ امریکہ اور اسٹیلیا کی حکومتوں نے حالیہ ہفتوں میں کرونا وائرس کے آغاز کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اسی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی کشیدگی اور تناؤں میں بھی اصافہ ہوا صدق ٹرمپ اور وزیر خرجم مائک پومپیو نے کئی بار چین پر کرونا وائرس پھیلانے اور غیر شفافیت کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ وائرس وہان کی لیبورٹری میں تیار کیا گیا زیادہ تر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس جانور اس انسانوں میں منتقل ہوا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی دارہ صحت کے ڈیریکٹر جنرل کو خط لکھ کر ایک بار پھر فنڈنگ ختم کرنے کی دھنکی دے دی ہے جبکہ محض تین دن قبل انہوں نے ڈبلیو ایچو کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر سے تین دن سے زیادہ انتظار نہ ہو سکا عالمی دارہ صحت کے حوالے سے انہوں نے اپنے بیان میں یوٹرن لے لیا امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی دارہ صحت کے ڈیریکٹر جنرل کو خط لکھ کر ایک بار پھر فنڈ ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے جبکہ محض تین دن قبل انہوں نے ڈیبلیو ایچو کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا ٹرمپ نے اپنے خط میں کہا کہ تیس روز میں اسلاحات کا اہد نہ کیا تو امریکہ رکنیت ختم کرنے پر بھی غور کرے گا وبائی امراض پر آپ کے ادارے کی غلطیاں دنیا کو مہنگی پڑی ہیں ڈیبلیو ایچو کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے چین سے ازادی انہوں نے ادارے کے ڈی جی کو لکھا کہ میری انتظامیہ اسلاحات کے لیے آپ سے بات چیت کر رہی ہے معاملات پر جلد کاروائی کی ضرورت ہے وقت زائع نہ کریں دری اصنا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارے کو شدید تنقید کا نشیانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیبلیو ایچو چین کی کٹ پتلی ہے عالمی ادارے کی تمام توجہ چین کو اچھا دکھانے پر ہے جبکہ ادارے نے امریکہ کو برے مشورے دیئے اس لیے فنڈ کم یا ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں سولہ مائکہ امریکی میڈیا نے کہا تھا کہ امریکہ ڈیبلیو ایچو کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتنی چین عالمی ادارے کو فراہم کرے گا ٹرمپ نے اس اعلان کے ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ موجودہ بہران کے دوران عالمی ادارہ صحت تعمیری کردار ادا کرے گا دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,12,098 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,20,06 ہو گئیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد 49,22,098 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,20,06 ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارس سے اب تک 99,990 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 15,50,294 ہو چکی ہے کرونا وارس سے روس میں کل امواد 2,837 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 2,99,941 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارس سے جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد 4,171 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,50,593 ہو گئے ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد 7,057 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,22,492 ہو گئے بھارت میں کرونا وارس سے 3,163 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,1,149 ہو گئی چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد 82,960 اور اس سے امواد 4,634 ہو گئی ہیں سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل امواد 320 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 57,345 تک جا پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی